اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ممین دیکھیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگے آج میں جس بارے میں بات کرنے والی ہوں ماشاءاللہ یہ تو مشہور مالی ہیں سب ہی جانتے ہوں گے لیکن جہاں میں پہلے رہتی تھی ادھر ان کی ملاقات میرے ساتھ ہوئی تھی جب میں اپنے پودوں کو نئے نئے کام شروع کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ سب کو نہیں آتا لیکن مجھے جو آتا تھا میں کر لیتی تھی جو نہیں آتا تھا بھائی سے میں پوچھ لیتی تھی یا ان کو بلا لیتی تھی جب میں نے شفٹنگ کرنی ہے جب میں نے پھلوں مالے لانے ہیں ان کو پھلوں کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے آپ بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں آج بھائی سے پوچھوں گی کہ آپ کو میں نے اپنے امروت کے پلانٹ دکھانے ہیں میرے پاس کنوں کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس کافی پلانٹ ہیں چلیں آئے بات کرتے ہیں آجی بھائی سلام علیکم جی انشاءاللہ باجی جو آپ نے کہا ہے تریف تو میرے اللہ کی ذات کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جو آپ نے بتایا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے ماشاءاللہ آپ کا بھی کافی ایکسپیریس ہے یہ جی باجی لوگوں کے پاس میں پہلے بھی آیا تھا تو ان کے میں نے پروگرام کیا تھا لیکن ان کے چینل کا میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں آج میں ان کے چینل کا ذکر بھی کروں گا ایک جو میں پروگرام ان کو دے رہا ہوں جہاں ان کے گھر میں وزر پر آیا ہوں سپیشلی طور پر باجی نے کہا تھا کہ میں نے کہا چلے آپ کا گلہ وہ ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے پلانس رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ بے شک تھوڑا سا آپ کو ویڈیو دنبی نظر آئے گی اس کے اندر کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی اس کے علاوہ جو پلانس انہوں نے رکھے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑے جو ہے نا وہ چیک کرواتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے ان کی کیر بھی بتاتے جائیں پنجابی انیورسٹی تاؤن ٹو یہ جی ان کا علاقہ ہے جو تاؤن کا تو یہ چینل کا جو ہے یہ تو ہن کا چینل ہے یہ تو آپ کے اپنے چینل کا بتا چکے ہیں لیکن جو میں پروگرام کروں گا ان کا اپنے چینل کے اوپر جو ہنے شپیشلی طور پر میں نے ذکر کرنا ہے آج میں ان کے پاس آیا ہوں تو ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو پودیوں کا پلانس وغیرہ کا اگر شوک ہے تو ماشاءاللہ ان کے پاس کافی ایکسپیریس ہے جب یہ سبزہ زہار تھے آئے تھے تو انہوں نے دو مسدے بارکے پلانٹوں پودیوں کے جہاں لے کے آئے تھے اور ان کا شوق دیکھیں اور انہوں نے شوق بھی کیا ہے اس کے ساتھ بچٹ بھی لگایا بچٹ کے ساتھ ساتھ ہار پلانس جو انہوں نے لگایا ماشاءاللہ وہ اس کا پلانٹ گروت بھی ان کی بڑی ہلدی ہے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو انہوں نے پودے لگا ہے میں ان کے تھوڑے تھوڑے سے کیر آپ کو بتاتا ہے سب سے پہلے یہ مرنگا چیک کروانا ذرا ہے یہ چار پلانٹ چار پودے ہیں جی یہ اپنے آس پہ لگا چھوٹا سا دیکھیں جی دیکھیں اور یہ کتنا ماشاءاللہ کتنا ماشاءاللہ یہ سید مہند ہے دیترین ہے اور اس کی اوپر سے کٹن کیوئی ہے تاگ اس کے سلائٹ بھی انہوں نے بہت زیادہ بنیدی ہے اور ساتھ میں یہ بیموں نے لگایا ہے یہ بتا ہے آپ کو سبزہزار کا ہے یہ بہت پرانا ہے ہاں جی یہ بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے ماشاءاللہ آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے نہیں نہیں کٹنگ کی یہ دوبارہ لگا دی ہے اور یہ ہیبزکاس ہے ان کے پاس ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا ان کو ٹمپریچر کام ملتا ہے جہاں پر ٹمپریچر فول آتا ہو اس جگہ پر لگانا چاہیے یہ ان کے پاس کنوں کا پود ہے یہ تھوڑی تھوڑی سی انہوں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اب ان کی گروتھ جو ہے وہ تھوڑی سی جب بڑھے گی تو کم سے کم اب کنوں وغیرہ کی جو تڑائی وغیرہ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے پاس کے بارے میں بتائیں گے اگر اس طریقے کی اگر اس کی برانچ اس کے موجود ہے یہ جو ہے جس کو بہت پتہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں نا پتہ مروڑ بماری جو ہے اس کو جو ہے سپریج جو ہے وہ آپ تھائی فرنیٹ اس کو کریں اور یہ والی جو اس کی کمپلے بن رہی ہے جب اس کے پتے بلکل گرین ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ارکال کا سا اس کو آگے سے کٹنگ کر دیں گے یہ کٹنگ کرنے کا فیدہ یہ ہے ایک سلائس سے چھ سا سلائس بھی بنیں گے اور ان کی جو یہ والی سلائس کی یہ والی چیز ہے یہ تھوڑی سی اس کی سٹک جو ہے مٹائی میں آجاتی ہے تو پودا جو ہے وہ اپنی بلکل بہترین رڑی رہتا ہے جب اس کو پھال لگے گا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے میں نے میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بھی انہوں نے لگائی بھی ہے ماشاءاللہ طریف میری اللہ کی یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں گے امرود دیکھ لیں یہ ہے ٹھیک ہے اس کی کافی یہ یہ دعویٰ نہیں ہے یہ آج کا پروگرام یاد رکھنا ابھی دیکھ سنے ابھی آن جی اس کو پھال لگا یا نہیں لگا ہے پھال لگا ہے تھوڑا لگا تھا یہی ہے کہ اس کو تو پہلی دفعہ پھال تو کافی لگا تھا گرمیوں والا جو آپ نے وہ امرود میں نے آپ کو دیا تھا پھال والا وہ یہ ہے وہ یہ ہے یہ پڑا جی یہ والا تھا یہ امرود کو پھال اس میں پھال کافی لگا تھا پچھلے تھا ماشاءاللہ بڑی اچھی نسل کا پوت ہے اس کا میٹھا ہے امرود یہ تھوڑے تھوڑے سے چاہنے یہ ذرہ دکھانا ہی کھو دے یہ ان کا اگر آپ کے گھر میں لیمن ہے ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی آپ کو ٹسپ دے رہے ہیں یہ لیمن ہے اس کی یہ چھاہ کٹنی ضروری ہے جس کی گھر میں بھی کھڑا ہے اگر پھال زیادہ لینا ہے تو یہ اگر آپ اس کی کٹنگ نہیں کریں گے یہ بہت بڑی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اگر اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اس کو پھال جو ہے وہ بلکل کم لگے گا اس کے علاوہ اگر لگے گا جو مردی باتیں بتا رہے لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں ایسا ہی ہوگا اس کی کٹنگ کرنی ہے آج کر کے اندر اس کو بشی بننے دیں اس کو بہترین بننے دیں تو انشاءاللہ یہ بہترین جو ہے نا اپنے موسم کے مطابق وہی میں بات کرنے والی تھی آپ سے کہ دیکھیں کہ میں ہر پلانٹ کی بے شک ویڈیو بناتی ہوں یا اپ ڈیٹ دیتی ہوں لیکن ہر بندے کو ہر کام نہیں آتا ہے ویڈیٹیبل کے بارے میں بھی آپ کافی بتاتے ہیں سبزیوں کے بارے میں پھلوں کے بارے میں آپ کو کافی پتا ہے تو بس میں نے یہی کہا کہ چلو اے کی ویڈیو میں مجھے بھی جان کر ہی مل جائے گی مجھے بھی پتا چل جائے گا کیونکہ میں تھوڑا سنا پھلوں کے معاملے میں تھوڑی سی سلو ہوں کیونکہ مجھے ان کا نہیں پتا تو ہر چیز ہر بندے میں ہوتے بھی نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مسئلہ پتا ہے کہ ہوتا ہے یہاں کافی لوگ اتنے مہنگے پھلوں والے پھولے لگا لے تھے تو ان کو ان کی اگر کیر کا نہیں پتا تو اتنے پیسے نرسی پر لگا کہ آنا ان کے لیے پھولے ہیں ٹھیک ہے پھولیوں کو کچھ پھولے سری کے فروٹ والے ہوتے ہیں ان کو پھول جو ہے نا عمر کے حساب سے لگتا ہے یہاں لوگ جو ہے نا وہ ان کو چند دن ہوتے ہیں جو ایک پروگرام پر شوشہ چھوڑتے ہیں ہر پھولتا جو فروٹ والا ہے اس کی واترنگ کو سمجھنا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں کے میار کے مطابق زیادہ جو باغ بغیرہ گاؤں میں ہوتے ہیں ان کو پانی رٹین سے رکھتا ہے پندرہ دن کے بعد یا آٹھ دن کے بعد ٹھیک ہے ان کی نسبت بھی سمجھنا ہوتا ہے اگر آپ کو پلانس کی سمجھ نہیں ہے آپ نے گھرمیں گملے میں لگا دیا ہے اگر آپ کو اس کی واترنگ کا پتہ ہے سمجھ لیں کہ آپ کو پل اس کے لگنے تک جو آپ کی جربہ آپ کے پاس آگے جہاں پر مرضی جائیں گے جو پودا آپ کے سامنے جو جس لحاظ سے وہ گزرا ہے آپ نے پل پر اس کو لے کے ایک کٹنگ کی آپ کے پاس تیجربہ آگے میری بات سنیں گے یہ اس کا پل گرمیوں میں بہت زیادہ آیا ہے گرمیوں میں واقعی بھر کے اس نے پل اٹھایا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کی کٹنگ کی اس کے بعد ابھی بھی تھوڑا پھل لگا ہے لیکن اس کی وجہ ہی آپ سے میں نے پوچھنی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس کو پھل کم لگا ہے مجھے اس طریقے کے جو مشکل سوال ہے نا اگر آپ کو کوئی کمنٹ کرے گا مشکل سے مشکل اگر آپ کو کوئی سوال کرتا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے آپ کا لینک اپنے ڈسکرپ رہی ہوں اچھا بائی کے چینل کا نام ہے مرتضی گارڈن مرتضی گارڈن Wish ان کا چینل ہے اگر کچھ انفرمیشن آپ ان میں سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جان سکتے ہیں میرے پاس وہ آج کل کے جو نئے پودے آتے ہیں یا کچھ ہے ان کے بارے میں فلو کے بارے میں بہت اچھا بتاتے ہیں آپ ان کا بھی سرچ کر سکتے ہیں مجھے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی کے چینل پر نہیں دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے آپ لوگ اس طریقے کے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا نام چینل کا لینا لوگ مناسب نہیں سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور غروری کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا یہاں بہت بہت جو پاکستان کے اندر بڑے چینل پاکستان کے اندر بڑے چینل کو پہتا ہے آج یہ ایک ادھا دا بہت ہے آپ نے سوال کیا مرود کام آپ نے اس کو اوبر آٹرنگ کی ہے کہ دیکھ لیں یہ اس کو جب آپ آبر آٹرنگ کریں گے تو یہ خیال خالد کا خال لگنے والا جو خیال ہے نا یہ چھوڑ جائے گا اچھے اچھے ترہا سمجھ لیں اگر کسی نے بھی گھر میں لگایا ہے یہ توجہ چھوڑ دے گا آپ نے آٹرنگ اس کو کبھی کبار کمی دے نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اس کی کٹنگ کی ہے نا یہ آپ نے کٹنگ اس کی یہ والے جو کٹنگ کی ہوئی ہے یہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کٹنگ آپ نے یہ ٹھیک کی ہے دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح کرنی چاہیے آپ کو تھوڑے دن کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس کو پھال لگ رہا ہے دیکھیں کاریگار کی نظر بڑی تہل ہوتی ہے آپ کو ہمیں چیک کروا سکتا ہوں دیجئے بلکل جو انہوں نے کٹنگ کی ہے باجی نے بلکل ٹھیک کی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پھال بھی لگنا شروع ہو گیا آ جائیں جی آگے یہ دیکھ لیں جی پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر آپ اس کی پوری کی یہاں کٹنگ کرتے ہیں اس کو پھال بہترین لگنا تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے بس آپ کریں جو ہے وہ کر سکتے ہیں کر دیں آپ ہاں جی تو انشاءاللہ آپ اس کی پٹنگ کریں گے تو یہ اسی طریقے سے صلاحیت بنائے گا ایک برانچ آپ نے کٹی ہے کم سو کم چھ ساتھ برانچیں ہیں اور ان کے ساتھ چھ ساتھ کے ساتھ یہ دیکھ لیں سب ہی کے ساتھ ان کو پھول لگیں اچھا اگر ہم اوپر سے کٹنگ کر دیں تھوڑا تو نیچے والے کو زیادہ گروت ہونے کو مل جائے کا موقع موقع مل جائے اور دوسرا جو ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں جو نیچے والے پھر اس کے پھال کا ساتھ تھوڑا سا وہ والے پھال سے بڑا ہوگا جی اگر یہاں سے کٹنگ تو یہ دیکھ لیں جی ہم نے اس کی کٹنگ کر کے آپ کو چیک کروایا ہے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بھی آپ کے پاس وقت ہے ٹیمہ آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ امرود جو ہے نا آپ اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے امرود آپ کو ریڈیوں پر عام طور پر مل جاتا ہے لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی سید کیلئے کتنا فیادے مل جاتا ہے گرمی اور یا سردی اور یہ بارہ ملیں آپ کو امرود ملتا ہے اگر آپ اپنے گرمیں لگاتے ہیں کھارائیں جی گملے کے اندر بھی پھال اٹھاتا ہے اس کے علاوہ بیس چبیس اس کے در لگائیں گے جنسال ہے اس کو پھال بہترین لگے گا اور دوسری بات یہ رہی کہ جن کی گرمیں میں اگر آپ کو کوئی اور بھی کہتا ہے کہ یہ اس کو سوال کریں اگر آپ کو کوئی کمنٹ کرتا ہے یہ سوال کرتا ہے اگر تو یہ زین میں رکھنا میں تو اپنی یہ کلیدہ جگہ پا رہا ہوں جو جب انہوں نے بودے رکھیں تو ان کا بھی ایکسپیریس بہت زیادہ ہے یہ آپ ان کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ میں خود بھی ان کا پروگرام دیکھتا ہوں گارنگ وید آمنا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جس چیز کی نہ سمجھ آئے تو آپ باجی آمنا اسے آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں میرے کمنٹ میں آپ کا نمبر بھی کسی نے مانگا تھا وہ بھی میں نے بھی جاتا ان کو لکھے کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا جو مجھے میری قسمت میں جو مجھے ملنا وہ مجھے ملنا جو آپ کو ملنا وہ آپ کو ملنا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ جی ان کا باجی کا چینل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کا بھی پودیوں پلانٹوں کا اگر شوق ہے سمجھ نہیں ہے باجی سے پوچھیں اگر مزید آپ کو نہیں اگر کوئی سمجھ آ رہی تو آپ یہ باجی سے نمبر بھی میرا لے سکتے ہیں اور میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں ان کے سوالوں کا آپ کے سوالوں کا جب آپ انشاءاللہ میں آپ کو بھی دیا کروں گا چاہنے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمیں اجازت دیں اوکے اللہ حافظ